دیکھیں کہتے ہیں کہ اگر کسی لڑکی کے سرپس اسے نان نفقہ دے رہے ہوں اس کے باوجود وہ اپنی مرضی سے گھر سے باہر نکل کر کوئی ذریعہ معاش اختیار کرنا چاہے تو کر سکتی ہے کہ نہیں دیکھیں ہمارے مذہب اسلام تو اس سے منع کرتا ہے عورت کو اپنے گھر میں رہ کر آپ آج کل کے دور کے اعتبار سے تو یہ کوئی پرابلیم ہی نہیں ہے کہ آپ گھر پہ رہ کے ارننگ کر سکتی ہیں اس کے سیکڑوں ذرائع ہیں انٹرنیٹ پر تلاش کر لیں آپ کو سیکڑوں ذرائع ہیں اور آپ تو پڑی لکھی بچی ہیں سیکڑوں ذرائع مل جائیں گے لڑکیوں کو کہ وہ گھر بیٹھ کر اپنی عزت کی حفاظت کے ساتھ ارننگ کر سکتی ہیں ارننگ منہ نہیں ہے لیکن جب والدہ 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 صاحب یا بھائی بہن بھائی بغیرہ نان نفقہ دے رہے ہیں تو پھر بلا ضرورت یعنی سخت ضرورت کے بغیر گھر سے باہر نکل کر عورت کا جوب کرنا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی آپ کو پتہ ہے آفیسے سے محول کیسے ہیں بہت ہی کم کوئی ایسا شاز و نادر اچھی جگہ اسٹینڈرڈ کے سلجے ہوئے لوگوں کے وہاں عورت جائے تو خدا نہ خاصتہ کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو ورنہ تو آپ دیکھیں عموماً بہت ہی خطرناک صورتحال ہے تو ایسی صورت میں اپنی عزت کی حفاظت کے ساتھ جتنا سیکوئر رہ کر اور ذریعہ آمدن گھر میں بھی ہو سکتے ہیں تو بچیوں کو گھر میں ہی رہنا چاہیے سسر صاحب نے بہو کوئی کہا کہ تم پر شہر کی بات ماننا ضروری نہیں بلکہ اس کی ماں یعنی اپنی ساس اپنی بیوی کا کہہ رہے ہیں تمہیں اپنی ساس کی بات ماننا لازم ہے کیونکہ وہ تو تمہارے شہر کی بھی جنت اور دوزخ ہے اس کی بات ماننا فرض ہے ساس کو ناراض نہیں کر سکتے شہر کو بے شک تو ناراض کر دو کیا سسر صاحب کا یہ بھاشن درست ہے یا نہیں تو یہ وہی بات ہے جب ابھی میں نے ارز کی ہے کہ علم دین سیکھو نہیں قرآن کو سمجھو نہیں حدیث کو سمجھو نہیں اپنی ایک نئی شریعت بنا کر اور اگر خاندان کے اندر اگر آپ کو اللہ نے کوئی آرزی طور پر کوئی بڑا منصب دے دیا جیسے سسر صاحب پورے گھر پہ حاکم ہے تو اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے خلاف شرع چیزوں کو عام کر کے اپنے لئے گناہیں جاریہ کرتے رہو ہمیں شرم نہیں آتی ہمیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں سسر صاحب کے خلاف کوئی دو جملے بول دیں تو اسیخ پہ ہو جائیں ساس کے خلاف بہو کر رہی ہوگی تو اس کو اتنا لمبا لیکچر دے دیا آپ کے خلاف ہو جائے تو آپ غصے میں آ جائیں اللہ رسول کے خلاف قرآن حدیث کے خلاف کریں تو کوئی بات نہیں یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ حدیث اب یہ میں ارز کرتا ہوں کہ سسر صاحب نے بالکل غلط کہا خلاف شرع کہا اس میں ان کو آخرت کی بربادی کا سامان کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جو بغیر علم کے فتوہ دے اس پر زمین و آسمان کے تمام فرشتے لانت کرتے ہیں اب وہ نراز ہوں گے تو اپنی آخرت برباد کریں گے ان کو چاہیے کان پکڑ کے اللہ شکر ہے کہ تُو نے زندگی میں مسئلہ سمجھنے کی توفیق دے دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ لڑکی پر سب سے زیادہ حق اس کے ماں باپ کا ہوتا ہے اور جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے یعنی ساس سسر تو کوئی حقی نہیں ہوتا میں آپ کو ارز کروں وہ تو صرف بچی جو ہے وہ شوہر کے واسطے سے ساس کو اپنی والدہ سمجھے سسر کو اپنا والد سمجھے سعادت کی بات ہے حقیقتاً ان کا کوئی حق نہیں ہوتا شوہر کا حق سب سے زیادہ ہے تو سسر صاحب نے غلط کہا شوہر کو نراز نہ کرے ساس چاہے ایک لمحے کے لئے نراز ہو جائیں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کے خلاف جائیں لیکن باران شوہر کا زیادہ ہے